بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیانس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو تمام بری بیماریوں سے محفوظ سکے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سی اور سب کی فیورٹ آلموس لسن کری بہت ہی یمی بنتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے مٹی کی ہانڈی میں لیے ابھی تو اس کے اندر وان میڈیم سائز کا انین ڈالیں گے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل اس کو ڈال کے دو سے تین منٹ بھون لینا ہے اب اس کے اندر ڈال لیں گے گارلک پیسٹ گارلک لیا تھا اس کو اندر فور ٹیبل سپون یوگرٹ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو ابھی یہ ڈال کے ہم نے داس منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کچھاپن ہتم نہیں ہوتا تو ٹین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھے کا کلر کیسا تھا اور ابھی بھوننے کے بعد کیسے ہو گیا ہے تو میک شور آپ نے اس کے اندر پانی بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے یوگرٹ ڈالا تھا گارلک کو بلینڈ کرنے کے لیے تو ہم نے اس کا پانی ڈرائ کرنے اندر سے تو اس کے اندر ڈال دیں گے ون میڈیم ٹومیٹو اور گرین چلی ڈال کے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور بھون لینا ہے گارلک کوب جتنا بھونیں گے اس نے ہی یمی بنتی ہے یہ کری اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے بلکل بھی اس کو نہیں بھوننا کیونکہ مسالے پہ جال جاتے ہیں تو اس کا بلکل اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو ابھی یہ ہو گیا ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں سپائسز تو سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں سپائسی تو اس میں سال ڈال دیں گے کٹیو لال میچ ٹرمیک پاڈر اور کیومن سیز ڈال کے تو ہم نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے تو یہ سارے ڈال دیا سپائسز اندر اتنے دیر میں چاولوں کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں تو چاول یہ دیکھے بلینڈ ہو گئے ہوئے ہیں بلکل دھردرے سے کر رہے ہیں بلکل ہم نے اس کا پیس نہیں بنانا اب دے سکتے ہیں کس طرح گئے ہیں تو اس طرح کے ہم نے چاولوں کو بلینڈ کر لیا ہاف کپ چاول تھے اور اس کے اندر 3 کپ پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا تو چاولوں کو ہم ڈال دیتے ہیں مسالے کے اندر اور اس کو ڈالنے کے بعد تقریباً 10 مینٹ سے لے کے 15 مینٹ تک تھوڑا سا ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ چاول اندر ڈال دیا ہے سارے اب اس کو کرتے ہیں مکس اب دیکھ سکتے ہیں چاول اندر کس طرح سے ہیں جیسے نہ بلکل پیسٹ ہیں نہ بلکل کھرے کھرے سے ہیں بلکل پرفیکٹ ہیں یہ اور کوانٹیٹی بھی بلکل پرفیکٹ ہے یہ نائی چاولوں کا زیادہ آپ کو ٹیسٹ آئے گا اور نہ ہی گارلک کا آئے گا تو گارلک پلینڈ کیا ہوا وان کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور جو چاول تھے وہ ہاف کپ سے تو اب اس کو کور کر دیتے ہیں تو فرنس میک شور آپ تھوڑی تھوڑی دے بعد اس کے اندر چمچ سلاتے رہیں کیونکہ اس کے اندر چاول ہیں تو آپ کو پتہ چاول جال جاتے ہیں تو نیچے لگ جاتے ہیں چاول اور پھر جال جاتے ہیں اور ان کھٹیس بلکل اچھا نہیں آئے گا کری میں تو اس کے اندر چمچ ہم نے تھوڑی تھوڑی دے بعد ہلاتے رہنا ہے تو فائف منٹ کے بعد یہ کچھ ایسے ہوگی ہے بلکل تھک ہوگی چاول بھی کوکو ہوگیا ہمیں اور اندر گارلک بھی ہمارا اچھا کہ کوکو ہو گیا اس کی بلکل سوڑی سمیل نہیں آرہی تو اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گھرم مسالہ اور سرش کرینڈر پھر پیسا ہوا ڈرائی کرینڈر اس کو ڈال کے ہم مکس کر لیتے ہیں اور آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ بھی ضرور بنائیں اس کو اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ میری ویسپی کیسی لگی ہے اور چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور آپ شک گھنٹی بجا کے بھاگ سکتے ہیں میں بلکل مائن نہیں کروں گی اور جب میری نیو ویڈی آئے گی تو پلیز واپس ضرور آنا اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو بنا کے دیں ویک میں ایٹلیس ون ٹائم پر ضرور بنائیں کیونکہ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے وائرس آیا ہوا ہے تو جو اس ہے گارلک بہت اچھا ہوتا ہے فلو کے لیے کھانسی کے لیے اور زکام کے لیے تو ضرور بنائیں آپ اور مجھے اب دے اجازت اپنا بہت سارا ہیار رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ